السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں ہمارے لئے مشروع کی ہیں ان کا آدھا کرنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لئے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ضروری ہیں اور اس کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جس طریقے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کاربند تھے محترم ناظرین آج کل چونکہ ہر چیز میں نئی چیزوں کے انکشاف کا دور ہے لوگ ہر چیز میں نئی چیز کھوجتے ہیں اسی طریقے سے یہ ٹرنڈ بن گیا ہے کہ جس طریقے سے ہر چیز میں نئی چیز جدید جدید چیزیں آتی ہیں اسلام میں بھی عبادات میں بھی نئی نئی چیزیں لے آئی جائیں نئی نئی چیزوں کو اس کے اندر داخل کیا جائے اور یہ سلسلہ کچھ دنوں سے بہت تیز ہو گیا انہی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ یہ ہے کہ آج کل یہ ٹرنڈ چلا ہے کہ آزان سے پہلے نماز کے لئے جو آزان دی جاتی ہے اس آزان سے پہلے درود و سلام کا ورد کیا جاتا ہے درود و سلام پڑھا جاتا ہے کیا آزان سے پہلے درود و سلام کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سکھایا تھا یا قرون اولہ میں یا جن قرون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیئے خیر القرون کرنی کی کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ کیا ان بہترین زمانے کے لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے یعنی ازان سے پہلے درود و سلام پڑھتے تھے یا نہیں تو آئیے اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ کیا بہترین زمانے والے خیر القرون والے ازان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کے قائل تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اور آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا فرمانے ہیں تو سب سے پہلی چیز جب ہم خیر القرون کی خیر القرون کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی یا ان کے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بالکل یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا ازان سے پہلے درود کا سلسلہ ازان سے پہلے سلام پڑھنے کا سلسلہ نہیں تھا اور خیر القرون کے بعد بھی بہت زمانے تک اس کا سلسلہ نہیں رہا آج سے کچھ سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ لگتار چلتا آ رہا ہے تو پہلی چیز یہ بات معلوم ہو گئی کہ خیر القرون اور اس کے بعد بہت زمانے تک یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے اور اس کا سلسلہ تھا ہی نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ چیز تھی ہی نہیں اور پھر اب ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ اکرام کو کیا بات سکھ لائی ہے آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاصم ان عبداللہ ابن عمر ابن عاص انہو سمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمیتم المؤدن فقولوا مثل ما یقول ثم سلو علیہ فانہو من سل علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بیہا عشرا ثم سلو اللہ علیہ الوسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہتے کہ معزن کے آزان کے کہنے کی طرح تم بھی اس کے کلمات کو دوراؤ یعنی جس طریقے سے معزن آزان کہے تم اس کی آزان سن رہے ہو تو اس آزان کو ویسے ہی دوراؤ جیسے معزن دوراتا ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ حیاء علیہ الصلاة اور حیاء علیہ الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے جواب دینا سننا تھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن آزان دے چکے اور تم آزان کا جواب دہرا چکے تو پھر صلو علیہ میرے اوپر درود پڑھو آگے اللہ کے نبی درود کا فائدہ بتلاتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِيَا عَشَرَا کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے آئیے اسی سلسلے کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں درود کے فوائد اور درود کے فائدے کے بارے میں راوی یہ حدیث حضرتِ آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل علیہ صلاتا واحدا صل اللہ علیہ اشر صلوات وَحُتَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَتْ وَرُفِيَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَاجَاتْ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح سنن النسائی کے اندر صحیح قرار دیا ہے حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اوپر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات اس کے بلندے ہوتے ہیں تو یہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے ہم لمبا والا یا مختصر والا جو بھی ہو وہ درود پڑھ لیں تو سنت کیا ہے؟ اذان کا جواب دیں اذان کا جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے تو یہ پڑھ لیں یا اللہم صلی علیہ محمد جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ درود پڑھ لیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلی اللہ لی الوسیلہ پھر میرے لیے وسیلہ نامی جگہ کو اللہ تبارک و تعالی سے مانوں فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ کیونکہ یہ جنت میں ایک منزل ہے جنت میں ایک جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو دے گا فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مِنْ اور مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے ہوں گا یعنی مجھے ہی او مرتبہ یا او مقام یا او جگہ مجھے ہی ملے گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان کا جواب دے چکنے کے بعد درود پڑھو اور درود پڑھنے کے بعد میرے لئے اللہ سے وسیلہ نامی جگہ مانو اللہ کے نبی نے آگے وسیلہ کی وضاحت کر دی کہ یہ وسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے ایک مقام ہے جو اپنے ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اور مجھے امید ہے کہ میں ہی اس کا حق دار رہوں گا تو یہاں یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا وسیلہ لگانا آپ کی ذات کا وسیلہ لگانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اب مردوں میں ہیں اور مردوں کا وسیلہ لگانا جائز نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میرے لئے وسیلہ نامی جگہ کو مانگو جسے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بنا رہا رکھا ہے اور وہ ایک مقام ہے جس کا میں ہی حق دار ہوں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ رب العالمین سے میرے لئے وسیلہ نامی جگہ کو مانا جس نے سوال کیا میرے لئے اللہ سے وسیلہ نامی جگہ کو حلت لہو شفا تو میری شفاعت اس کے لئے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی قیامت کے دن میرے لئے اس کے حق میں شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ ازان دینے سے پہلے کوئی ذکر و اذکار اور ووائف یا وظیفہ مشروع نہیں ہے ایسا کرنے والا بدعاتی ہے ایسا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہے اور ایسا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قیامت کے دن حوز کوسر کا پانی پینے سے محروم رہے گا اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کے قریب آنے سے روک دے گا اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بدعاتیوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دو جس کی وجہ سے یہ نبی تک نہ پہنچ پائیں محترم ناظرین تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ازان کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ نامی مقام رکھا ہے اس کو طلب کرنا ہے اور اس کو طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا بتائی ہے جیسے ازان کے بعد کی دعا کے نام سے ہمارے درمیان مشہور ہے اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دعا کے اندر وسیلہ نامی جگہ کو مانگا گیا ہے لہذا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخ روح ہوں گے اور آخرت کے دن بھی کامیاب اور کامراہ ہوں گے ورنہ ہم نے درود و سلام پڑھنے کا جو احتمام کیا ہے ازان سے پہلے اس احتمام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی کوئی چیز نہیں بتائی ہے کہ ازان سے پہلے کوئی ذکر و عذکار کیا جائے لہذا جہاں درود و سلام پڑھنا چاہیے وہاں درود و سلام پڑھا جائے اللہ رب العالمین درود و سلام پڑھنے والے کے لئے کا مقام بھی بلند کرے گا اس کے فکر اس کے گم کو بھی دور کرے گا اس کے گناہوں کو بھی ختم کرے گا اور نبی سے قریب بھی قیامت کے دن کر دے گا لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کچھ کرنا وہاں اگر کریں گے تو پھر ہم بدعتی سمجھے جائیں گے اور بدعتی کا ٹھکانا جہنم ہے ویسے تو دن و رات کبھی بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے دن و رات کبھی بھی درود و سلام پڑھیں اس کا بڑا فائدہ ہے لیکن جس عبادت کو اللہ کے نبی نے جس طرح کیا ہے اس طرح کریں گے تبھی فائدہ ہے اذان ایک عبادت ہے عبادت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تبھی وہ فائدہ مند ہوگی ورنہ ہم جتنی ساری عبادت کر لیں جو نبی کے طریقے پر نہیں ہیں نبی کے اسوہ پر نہیں ہے تو وہ عبادت رائے گا اور ورباد ہو جائے گی اور ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مصداق ہوں گے جس میں اللہ نے فرمایا اعمیلت الناصبہ کے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو بہت ساری عبادت لے کے آئیں گے بہت سارا کام کیا ہوگا لیکن وہ کام کرنے کے بعد بھی تھکے ہوئے ہوں گے یعنی اتنی ساری عبادت کی ہوگی بہت ساری عبادتیں کی ہوگی سو سو رکعت نماز پڑھی ہوگی اور درود و سلام کا ورد ایسی جگہ کیا ہوگا جہاں پڑھنے کا اور جہاں ورد کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان ساری جگہوں میں بہت ساری اپنی انرجی کو تھکایا ہوگا لیکن یہ انرجی تھکانے کے باوجود قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا لہذا ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس کام کے ذریعے سے ہم قیامت کے دن فلاہ و کامرانی پا جائیں اور جس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین جو ہماری ہمارے درمیان موجود ہے کرونا وائرس کی بیماری اے اللہ اس کرونا وائرس کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اے اللہ اس کرونا وائرس کی وبا جو پوری دنیا کے اندر فیلی ہوئی ہے اے اللہ اس پوری دنیا سے کرونا وائرس کی وبا کو تو ہی ختم کرنے والا ہے اے اللہ اس وبا کو تو ختم کر دے اور دنیا کے اندر چین اور سکون کا ماحول پھر سے پیدا ہو جائے اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دے جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو اقول قولی هذا واسطغفر اللہ علیہ و لکم علیہ السائر المسلمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ